موسیقی ایک یوٹیوبر جس کا نام گورو واسن ہے اس نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی اور اس کے بعد ایک ریولوشنری چینج دیکھنے کو ملا لوگ آگے آئے اور لوگوں نے بہبا کی بہت مدد کی ساتھی ساتھ لوگوں نے یہ آشواسن بھی دیا کہ اب وہ بابا کے ڈھاگوار آتے رہیں گے کچھ تصویریں سامنے آئیں جس میں میڈیا سوشل میڈیا یوٹیوبرز سبھی لوگ بابا کے ڈھابے پر کھڑے ہوئے نظر آئے ساتھی ساتھ وہ شخص جس کا نام گورو واسن بتایا جارہا تھا جو یوٹیوبر تھا جس نے یہ پورا ویڈیو بنایا تھا وہ بھی بابا کے ساتھ ٹرینڈ کرتا ہوا نظر آیا بابا نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا لیکن پھر اجانک سے کچھ ایسا ہو گیا کہ بابا نے اسی گورو واسن کے خلاف جس نے ویڈیو بنا کر بابا کو سوشل میڈیا پر سنسیشن بنا دیا تھا ایک ایف آئی آر درز کروائی ہے مالوی انگر میں آپ کو بتانا ہے کہ مالوی انگر تھانے میں گورو واسن کے خلاف ایک ایف آئی آر درز کروائی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کو درز کروانے والا بابا کے ڈھابا کے اونر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جہاں جس بزرگ دمپتی کی مرد کے لیے گورو نے ہاتھ بڑھایا تھا انہوں نے اب اس پر آرورپ لگایا ہے کہ گورو واسن نے ڈونیشن کے پیسے میں ہیرا فیری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہونے لگا اور سوشل میڈیا پر انسٹراغرام پر گورو واسن نے ان کو ایک انفرمیشن دی کہ لوگ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس بینک اکاؤنٹ میں دھن راشی بھیج سکتے ہیں لیکن اس بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز میں بابا کے ڈھابا کیا لے بابا کا کوئی بھی سکر نہیں کیا گیا اور گورو واسن نے اپنا اپنے دھنستوں کا اور اپنے رشتگاروں کی ڈیٹیل دی جس میں سے پیسہ آیا لیکن ڈونیشن کا پیسہ گورو واسن کو ملا وہیں بھال ہی میں میڈیا کو دیئے اپنے انٹرویو میں بابا نے بتایا کہ مجھے واسن نے صرف دو لاکھ روی کا ایک چیک ہی دیا تھا اب میرے پاس اتنے گراہک نہیں آتے ہیں زہرہ در لوگ سیلفی لینے آتے ہیں اور پہلے جہاں دس ہزار روپے روز کی کمائی ہو جاتی تھی اب وہ گھٹ کر تین ہزار روپے رہ گئی ہے بابا کا ڈھابا جہاں پہلے ایک ٹرینڈ بن گیا تھا اب ایک سکیام بن کر رہ گیا ہے وہیں پولیس جلد ہی اس معاملے میں گورو پر کاروائی کر سکتی ہے وہیں آپ کی کیا رائے ہے اس پورے مجھے کو لے کر ہمیں کومیٹ سیکشن میں بتانا بلکل نہ بولیں